سائنٹسٹ کی ایک ٹیم جس میں چار مختلف کنٹریز کے سائنسدان شامل تھے پچھلے پچیس سالوں سے ایک ایسے شہر کو ڈھوننے کے لیے ریسرچ اور محنت کر رہے تھے جو ایمازون کے جنگل میں کہیں کھویا ہوا تھا جنوری دو ہزار چوبیس میں انہوں نے ایک ایسا شہر ڈھونڈ نکالا جو ایمازون کے جنگل میں ہزاروں سال سے دفن تھا اس شہر کی ڈسکوری نے سب کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ یہ ایمازون جنگل میں کھوجے گئی شہروں میں سے اب تک کا سب سے بڑا شہر تھا جس کے اندر کبھی دس ہزار سے بھی زیادہ لوگ رہا کرتے تھے اس پوری کی پوری سیٹی کو لائیڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈھونڈا گیا ہے یہ سیٹی اتنی بڑی اور اتنی زیادہ اڈواز تھی کہ آج کے موڈرن شہر بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر بڑی بڑی سڑکیں تھی کھیت تھے نہریں محلات اور سویمنگ پول بھی تھے صرف یہی نہیں بلکہ یہاں ایک ٹائم پر بڑی بڑی مارکیٹس بھی ہوا کرتی تھی آخر اتنی بڑی یہ سیٹی کب بنی تھی اور کل لوگوں نے بنائی تھی ہزاروں سال پہلے ایمازون کے جنگل میں کیوں دفن ہو گئی تھی آخر وہ کون سے لوگ تھے جو اس میں رہا کرتے تھے جو کام صدیوں سے نہیں کیا جا سکا وہ کام لائیڈار ٹیکنالوجی نے کس طرح کیا اور یہ ٹیکنالوجی کس طرح کام کرتی ہے اس پوری کی پوری انویسٹیگیشن کو اسٹیفن روستائن نامی آرکیالوجسٹ ڈائریکٹ کر رہے تھے یہ فرانس میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آرکیالوجی کی اسٹیڈی پینتھون سوربن نامی یونیورسٹی سے مکمل کی تھی جو کہ پیرس میں لوکیٹڈ ہے انیس سو چینوے سے دو ہزار ایک تک یہ ایکوڈور میں ہی رہے تھے جہاں پر ایمازون جنگل ہے اور یہ وہی جگہ اور وہی ٹائم تھا جب ان کو یہاں پر کسی سٹی کے ہونے کے ثبوت ملے تھے اور انہوں نے اس وقت تک اپنی ریسرچ بھی یہاں پر شروع کر دی تھی لیکن اچھی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن دو ہزار پندرہ میں جب ان کے ٹیم نے لائڈار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تب انہیں کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر واقعی میں کوئی شہر دفن ہے اس شہر کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لائڈار ٹیکنالوجی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے جس کی مدد سے دنیا کے سب سے گھنے جنگل ایمازون کی زمین کے اندر دبی ہوئی اس سٹی کو ڈھونڈ پانا ممکن ہو سکا لائڈار کا فل فارم ہے لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ ریگنگ لائڈار ڈیوائس کے اندر ایک لیزر ایک سکینر اور ایک ایڈوانس جی پی ایس ریسیور ہوتا ہے لمبے چوڑے اور بڑے بڑے علاقوں میں ریسرچ کرنے کے لیے اس لائڈار ڈیوائس کو کسی جہاز یا پھر ہیلیکاپٹر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے لائڈار سے نکنے والی لیزر لائٹ جب بھی زمین کی سطح پر موجود کسی بھی چیز پر پڑتی ہے تو اس سے ریفلیکٹ ہو کر واپس سے لائڈار کے ریسیور میں آ جاتی ہے اس لائٹ کے واپس لوٹنے کے ٹائم پیرڈ کو لائڈار ڈیوائس کے اندر ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اس طرح ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ چیز زمین پر کتنی دوری پر موجود ہے لائڈار ڈیوائس کا ڈیٹا بہت ہی زیادہ صحیح مانا جاتا ہے جو سیٹی ایمازون جنگل سے سائنسدانوں کو ملی ہے یہ اب تک کی ایمازون جنگل میں ڈھونڈی گئی سیٹیز میں سے سب سے پرانی اور سب سے بڑی سیٹی ہے ایمازون جنگل کے ایسٹرن ایکوڈور کے اپانو ایریا میں یہ سیٹی ملی ہے جو آج سے قریب تین ہزار سال پرانی ہے جو کہ ایک ہزار اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے پچھلے پچیس سالوں سے انیویسٹیگیشن چل رہی تھی جس کے لیے چار کنٹریز کی ٹیمیں لگاتار ریسرچ کر رہی تھی اور اب بتا چلا ہے کہ یہ سیٹی اسٹرن ایکوڈور کی اپانو ویلی کے انڈیز ماؤنٹینز کے نیچے دبی ہوئی ہے صرف یہی نہیں بلکہ جب لائیڈار کی ریپورٹ سامنے آئی تو سب سائجدانوں کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہاں پر ایک یا دو نہیں بلکہ پورے کے پورے پانچ شہر ہونے کے ثبوت ملے ہیں جن کے اندر کبھی بیس سے بھی زیادہ بستیاں ہوا کرتی تھی جو کہ بڑے بڑے روڈ سے کنیکٹڈ تھی جن کی لمبائی دس سے بیس کلومیٹر ہوا کرتی تھی اور ان میں سے جو سب سے بڑی سڑک تھی اس کی چڑائی تھرٹی ٹو فیٹ سے بھی زیادہ تھی ان شہروں کے اندر بڑے بڑے گھر تھے سیریمونیل بیلڈنگز تھی اور مارکیٹس بھی تھی یہ کوئی چھوٹا موٹا گاؤں نہیں تھا بلکہ یہ ایک بہت بڑی جنگہ تھی جسے وہاں پر بسنے والے لوگوں نے رہنے لائک بنایا تھا ان ساری چیزوں کے علاوہ ریسرچرز کو یہاں پر چھے ہزار سے بھی زیادہ مٹی کے ٹیلے ملے تھے جو کسی گھر کی طرح بنے ہوئے تھے اور یہاں پر گھروں میں ملنے والی معمولی چیزیں جیسے کہ آگ جلانے کی جنگہ مشروبات کو اسٹور کرنے کے لیے پتھروں کے بڑے بڑے جارز مسالے پیسنے کے لیے پتھر اور کچھ دیگر چیزوں کی باقیات ملی ہیں یہاں پر ملنے والے کچھ ٹیلوں کی لمبائی تو 32 فیٹ سے بھی زیادہ ہے ایکسپرٹس کے اسٹیمیٹ کے مطابق یہ کوئی رہائشی گھر نہیں بلکہ یہ بلڈنگز تیوہار وغیرہ منانے کے لیے استعمال ہوتی تھی یہ پورے کے پورے شہر بڑی بڑی سڑکوں سے گھرے ہوئے تھے جس کو دیکھ کر ایکسپرٹس کو بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ انسانوں نے بنائے ہیں اور وہ بھی تین ہزار سال پہلے بلکل ویسے ہی جیسے کہ پیرامیڈز کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل پایا کہ اس ٹائم کے انسانوں نے بغیر کسی ایڈوانس مشینری کے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کس طرح اٹھایا ہوگا ایسے ہی سائنٹسٹ ابھی ان شہروں کے سوالات کو بھی ڈھونڈنے میں مصروف ہیں کہ تین ہزار سال پہلے انسانوں نے یہ سب کیسے کیا ہوگا کیونکہ سائنچدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سب کام کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی انجینئرنگ کی ضرورت پڑے گی ان پورے کا پورے شہروں میں کبھی دس ہزار سے تیس ہزار کے قریب لوگ رہا کرتے تھے کئی ایسے سوال جیسے کہ کیا قدیم زمانے کا ایمازون جنگل رہنے کے قابل تھا بھی یا نہیں اس سٹی کی ڈسکوری کے بعد ایسے سارے سوالات کے جواب مل چکے ہیں کیونکہ سٹی سے ملنے والی ساری چیزوں اور ثبوتوں سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کبھی لوگ رہا کرتے تھے اسٹرن ایکوڈور کے اوپانو ریور کے آس پاس ایمازون جنگل کے اس علاقے میں جو لوگ رہا کرتے تھے ان کو سانچدانوں نے اوپانو سیویلائزیشن کا نام دیا ہے جو کہ اس جگہ پر پانسو بیسی کے زمانے میں رہا کرتے تھے اور ان کی ٹوٹل آبادی پچاس ہزار کے قریب تھی ان لوگوں کے یہاں سے جانے کے بعد ہپالا سیویلائزیشن کے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا باہر کے لوگ بھی اس ایریا میں آ کر بسنے لگے لیکن جب تک یہ سارے کے سارے شہر جنگل کی زمین میں اندر دفن ہو چکے تھے اور تب سے لے کر آج تک یہ سارے کے سارے شہر ایمازون جنگل کی زمین کے اندر ہی دفن ہیں جسے کئی سالوں کی محنت اور مشکت کے بعد ریسرچرز نے ڈھون نکالا ہے تو کیا یہ ایمازون جنگل میں موجود آخری سیٹی ہے اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ سانچدانوں کے مطابق یہاں پر اور بھی بہت ساری سیٹیز ہو سکتی ہیں جیسے کہ لوسٹ سیٹی آف زی جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ سیٹی آف زی سونے سے بنا ہوا ایک بہت بڑا شہر ہے جو کہ ایمازون جنگل کے اندر ہی کہیں پر چھپا ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ پتا نہیں چل سکا کہ ایمازون جنگل میں سچ میں سونے کا شہر تھا یا پھر یہ صرف اور صرف ایک منگھڑت کہانی ہے سیٹی آف زی کے موجود ہونے کے ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں مل سکے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس ہوگی تو سائنٹسٹ یہ سیٹی بھی ڈھونڈ نکالیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایل ڈوراڈو یعنی سیٹی آف زی پر بھی ایک الگ سے ویڈیو بناوں تو آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں